ہمارے گھروں میں جب بچہ کو گلتی کرتا ہے تو ہم بڑے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ انہیں کی کی گلتی کیتی ہے لیکن جب کوئی وہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں مجھے یاد ہے شروع میں میری والد سے بڑی پٹائی ہوتی تھی کتائیوں کی وجہ سے نا پڑھنے کی وجہ سے پر جب میں نے اچھی زندگی گزارنا شروع کی تو وہ خموش ہو گئے آپ شاید سن کے حیران ہو کہ میں نے ساری زندگی اپنے فادر سے 45 منٹ سے زیادہ بات نہیں کی یعنی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی میں گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا لیٹر ایج میں بھی جبکہ وہ 80 سال کے ہو گئے 85 سال کے ہو گئے تو میں لیٹر ایج میں بھی ان کے پاس کافی کافی دیر بیٹھا رہتا تھا تو اس زمانے میں کوئی رواجی نہیں تھا اتنا کہ کوئی بات کریں مطلب یہ تھا کہ اگر میں کوئی کتائی نہیں کر رہا تو اب بات کیا کریں بات تو تب کرتے ہیں جب کوئی کتائی کرتا ہے تو لیکن میں آس میں بیٹھا رہتا تھا جا کے ان کے پاس کافی کافی دیر بیٹھا رہتا تھا وہ ہکا پیتے رہتے تھے اور چھوٹا سا ایک ریڈیو تھا جس پہ وہ بی بی سی سنتے رہتے تھے کوئی پروگرام کوئی کمنٹری کوئی اس طرح تو ایک دن اچانک کہتے ہیں کہ یار تو چنگا بند ہے میں نے کہا لو جی میری گال ہو گئی تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوئی بس یہ بات مجھے یاد ہے اور کوئی بات مجھے یاد نہیں ہے اور پھر جب اور ایڈوانس ایج ہوئی ان کی نائنٹی سکسیئرز کے ہوئے ایک دن وہ گرے اور ان کے سر پہ چھوٹ لگی تو اس کے بعد ان کو کافی مشکلات ہو گئی میمری کی مشکلات ہو گئی تو یہاں پہ یہ جس جگہ یہ کیفیٹ ایریا ہے اس جگہ میرا کمرہ تھا تو میں نے ان کو یہاں بلا لیا کہ یہاں رہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کروں اور جب میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا تو وہی خموشی ہوتی تھی کیونکہ ان کی یاد داشت بھی اتنی نہیں تھی ان کو کوئی پچاس ساٹھ سال ستر سال پرانی باتیں تو یاد ہوتی تھی لیکن کوئی تازہ باتیں کو خاص ان کو یاد نہیں ہوتی تھی اور ایسی میں نے ایک دن درتے درتے پوچھا کہ مجھے لگا کہ یہ مجھے پہچان نہیں رہے مجھے پہچانتے نہیں ہیں تو میں نے درتے درتے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں کہتے ہیں ہاں بالکل پتا ہے تو میں نے کہا بتائیں میں کون ہوں کہتے ہیں تو منڈے آپ اندازہ کریں کہ اس بے بسی کا اندازہ کریں کہ ساری زندگی آپ ترستے رہے کہ آپ کے فادر آپ سے بات کریں اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ آپ کو پہچان بھی نہیں پاتے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے والدین آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کے بچے آپ کے پاس موجود ہیں آپ کو کونسی چیز مانا کرتی ہے کہ آپ اس میں باتیں کریں آپ باتیں صرف تب کرتے ہیں جب شکوا ہوتا ہے جب گلا ہوتا ہے جب کوئی نرازگیاں ہوتی ہیں جب کوئی پھڑا ہوتا ہے تو پھر رولا پانے ہاں سی بابا راج کے لیکن جو معاملات تھوڑے ٹھیک چل رہے ہوں تو ہم اپنے بچے کو پیار نہیں کر سکتے گلے سے نہیں لگا سکتے بات نہیں کر سکتے انہی باتوں سے بھری ہوئی وہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے جو کہ آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا نام ہے انمول ماں تگڑی ماں جس میں بتایا ہوا ہے کہ بچے سے بات کیسے کرنی ہے ایک منٹ کے اندر اندر کیسے اس کو ڈانٹ پلانی ہے تو ایک منٹ کے اندر تعریف کرنی ہے تو ایک منٹ کے اندر تو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کا ایک سٹرکچر ہے اور اس کا ایک برجن ہے جس کا نام اس کا نام ہم نے رکھا ہے انمول باپ گھنا سایا کیونکہ انمول سیریز ہے نا وہ تو انمول باپ گھنا سایا تو اس میں ایک باپ کے اور بیٹے کے درمیان کیسے انٹریکشن ہو سکتا ہے اور کونسی اس کے اندر خوبصورتی ہیں جو پیدا کی جا سکتی ہے جیسے موسیقی میں ہوتی ہے نا لوگ مرکیاں لیتے ہیں تو گفتوگوں میں بھی مرکیاں ہوتی ہیں موسیقی شوہر مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے